اسلام علیکم دوستو ہر کوئی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچتا ہے کہ چلو کرو بار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے آج میں جس دوست کے بارے میں بات کرنے والا ہوں مانتا ہوں آج دو دو ریسٹورنٹ کا مالک ہے لیکن جب میری پہلی ملاقات ہوئی تب وہ ایک ویٹر تھا ہوا کچھ یوں کہ میں اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے یہ انٹرنیشنل سٹی دبائی کی بات ہے ہم آگئے ہم نے آرڈر دیا وہی ویٹر کھانا لے کر آیا بڑا ہی خوش گفتار تھا اس نے بڑے ہی اچھے سلیکے سے ہم سے آرڈر لیا مسکراتے ہوئے چلا گیا اور پھر مسکراتے ہوئے ہی کھانا لے کر واپس آیا اب یہ روز کا معمول ہو گیا ہم لوگ وہاں جاتے کھانا کھانے کے لیے آرڈر دیتے اور ہم اسی ویٹر کو بلاتے جب وہ باتیں کرتا تھا تو اس کی باتوں میں ایک عجیب اعتماد اور آنکھوں میں ایک زبردست چمک ہوتی اور وہ ہمیشہ خوش رہتا ہستا ہوا رہتا جب میں اسے بات کرتا تو مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ ایک ویٹر ہو سکتا ہے کبھی کبھی میں یہ سوچتا کہ آخر یہ یہاں جواب کیوں کر رہا ہے یوں ہی وقت گزرتا رہا اور دو تین مہینے کے بعد ایک دن میں نے حمد کی اور اسے روکا روک کر میں نے پوچھا کہ آخر اتنا کانفیڈنس کمیونکیشن آتی ہے آپ کو ایجوکیشن بھی لازم ہوگی آپ کی پھر آپ یہاں جواب کیوں کر رہے ہیں تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا اس نے کہا رانہ بھائی یہ بتائیں کیا آپ کو پتا ہے کہ اس ریسٹورنٹ میں ٹوٹل کتنے ورکر کام کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری ٹوٹل منتھلی ویجیٹیبل کتنی یوز ہوتی ہے ٹوٹل منتھلی آٹا کتنا یوز ہوتا ہے ٹوٹل ہمارے ایکسپینسز کتنے ہیں اس جگہ کا رینڈ کتنا ہے میں نے اسے کہا آپ نہیں یار میں تو کھانا کھانے آتا ہوں یہاں پہ مجھے تو نہیں پتا ان سب چیزوں کا اس نے کہا آپ کو کیا ہنڈرڈ پرسنٹ تو مالک کو بھی پتا نہیں ہوگا لیکن مجھے پتا ہے میں اس کی بات سمجھ چکا تھا ہم نے کھانا کھایا ہم وہاں سے چلے گئے اتفاق کی بات ہے دو ہی ہفتوں کے بعد وہ ریسٹورنٹ بند ہو گیا اور وہ ویٹر ظاہر سی بات ہے اس نے بھی وہاں سے کام چھوڑ دیا لیکن دو ہی ہفتوں کے بعد اس کا میسیج آیا اس نے مجھے ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس بھیجا اور کہا کہ آپ ضرور آئیے گا میں وہاں گیا وہاں کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد اس نے بتایا کہ یہ میرا ہی ریسٹورنٹ ہے جب وہ تین مہینے یا چار مہینے وہاں کام کر رہا تھا تو بیسیکلی وہ گراؤنڈ پر ریسرچ کر رہا تھا ایک دن میں ہوتیل کے ٹوٹل ایکسپینسز کتنے ہیں ریسٹورنٹ کے ٹوٹل ایکسپینسز کتنے ہیں لیبر چارجز کتنے ہیں کسٹومرز کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے ہر چیز کو وہ بہت بغور جائزہ لے رہا تھا اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک دم سے اس کے پاس بھی فنڈس نہیں تھے اس کا کوئی دوست تھا جس کے ساتھ اس نے آئیڈیا شیئر کیا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کچھ پیسے تم ملاو کچھ پیسے میں ملاتا ہوں مل کر یہ ریسٹورنٹ خرید لیتے ہیں وہ ریسٹورنٹ اس نے چلایا اور ایسا چلایا کہ سب نے کہا کہ بہا زبردست کیا کھانا ہے کیا چاہے کیا کیمہ ہے کیا روٹی ہے سب نے پسند کیا وہ ریسٹورنٹ اس نے پارٹنری میں کیا لیکن آج جو سیکنڈ ریسٹورنٹ اس کا ہے اس کا وہ اکیلا مالک ہے سو شروع میں جو بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ زندگی میں ہمیں کاروبار ضرور کرنا چاہیے لیکن اس کاروبار کرنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ ریسرچ ضرور کرنی چاہیے تھیوری ہونا انفرمیشن ہونا کافی نہیں ہے اس کی ایک زندہ مثال یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں ہماری سکول میں کالیجز میں یونیورسٹی سے فارق جو بچے ہوتے ہیں جنہوں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے جنہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے لیکن پریکٹیکل سکلز کی بات کی جائے کمیونکیشن سکلز کی بات کی جائے یا گراؤنڈ ریالیٹیز کی بات کی جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سو یہ جو گراؤنڈ ریسرچ ہے یہ بہت ضروری ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو بھی کاروبار آپ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں مکمل گراؤنڈ کی معلومات آپ کے پاس ہوتی ہے اور جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں تو ناکامی کے چانسز بہت ہی زیادہ کم ہوتے ہیں کیونکہ جو غلطیاں آپ نے جا کے اپنے کاروبار میں کرنی ہوتی ہیں وہ آپ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں جن چیزوں سے آپ نے سیکھنا ہوتا ہے وہ already سیکھ چکے ہوتے ہیں سو دوستو یہ تھی میرے ایک دوست کی کہانی جس نے ویٹر سے شروع کیا اور آج دو دو ریسٹورنٹ کا مالک ہے I say him best of luck I say you best of luck کاروبار شروع کریں اللہ آپ کو کامیاب کرے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت آپ سے ہوگی ملاقات پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے پانو